السلام علیکم ڈاکٹر شاہد مشتاق کیا نہیں آپ کی خدمت میں آزور ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم بات کریں گے تفصیلی ویڈیو ہے اسے ضرور اند تک دیکھئے گا تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں ایک میں نے اس کی شارٹ ویڈیو بھی بنائی تھی گلسوے کنپیڈے یا ممپس تو اس حوالے سے آج ہم تفصیلی میڈیسن بھی بیان کریں گے اس میں علامات بھی ان کی بیان کریں گے اور وجوہات بھی اس کی بیان کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے کہ کیسے اس مرض سے چھٹکا رہا حاصل ہو سکتا ہے خاص کر آج کل کے موسم میں یہ مرض عام پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ویڈیو کا پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے تو ایک کنپیڈے یا ممپس یہ ایک متعطیب بیماری ہے جس سے کان کے نیچے گلینز ہوتے ہیں پیروٹیٹ گلینز جنہیں کہتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں متورم ہو کر سوچ جاتے ہیں ان میں سوجن آ جاتی ہے اور ساتھ میں وہ تیز بخار ہوتا ہے یہ مرض وہ باقی صورت میں بھی بھی پھیلتا ہے مثلا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں چل جاتا ہے ایک مریض سے دوسرے مریض میں بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے اگر گاؤں میں کسی ایک یا دو بندوں کو لگ جائے تو پھر اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں متاثر ہو جاتا ہے اب اس کے علامات کی طرف آ جاتے ہیں مریض کو سخت سردی لگتی ہے مطلی اور کیا کی قیفیت ہوتی ہے پھر بہت تیز بخار چڑ جاتا ہے نبس تیز چلتی ہے پہلے ایک جانب کان کے سامنے متورم ہو جاتی ہے اور پھر دوسری طرف اس کی سرد جنہ ہو جاتی ہے کان کے پیچھے درد گردن تک پھیل جاتا ہے متورم غدود سخت ہوتے ہیں اور بعض اوقات غزب کا طور درد کرتے ہیں جب مرض کا دورہ نرم ہو تو چوتھے روز کے بعد علامات میں تخفیف شروع ہو جاتی ہے اور آٹھے سے دس میں روز تک بالکل آرام آ جاتا ہے اچھا اس میں آرام تو اس کا ایک دورانیا ہوتا ہے اس میں آئی جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت تکلیف دے مرائل ہوتے ہیں اس میں اگر ہمی پیتھ دعا استعمال کی جائے تو اس کی بہترین نتائج آتے ہیں اور یہ تکلیف مکمل طور پر شروع دن سے ہی چند خوراکیں نینے سے ختم ہو جاتی ہیں رکسار اور کان کے نیچے والی جگہ بالکل برابر ہو جاتی ہیں اور موں کھولنے اور جبدوں کو حرکت کرنے سے شدید درد ہوتا ہے حتیٰ کہ مریض کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے سر میں شدت کے ساتھ درد ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس زیان بھی ہو جاتا ہے اس مرض کا سبب ایک بیکٹیریا یا کیڑا ہوتا ہے جو خردوین سے نظر آتا ہے وہ پایا جاتا ہے گلینڈز متاثر ہو جاتے ہیں اور یہ مرض کا باعث بنتے ہیں اس کے علاج کی طرف آ جاتے ہیں اس کی موٹی موٹی علامات بھی میں آپ کو بتاتا جلوں گا اور ساتھ میں آپ کو میڈیسن بھی بتاتا جاؤں گا جن کے لئے بہترین اثر کرتی ہیں اس میں جی سب سے پہلے ایکونایٹ ہے ایکونایٹ میں شدت اچانک تیز بخار چڑھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ میڈیسن آپ دے سکتے ہیں ان علامات پر اس کے علاوہ بیلہ ڈونا ہے جہاں پہ اگر چیرے پہ سرخی مائل ہو اور غدودوں میں سرخی نظر آ رہی ہو تو بیلہ ڈونا بہترین تبکن محسوس ہو رہی ہے چیرہ تمتے ماتا محسوس ہو تو بیلہ ڈونا بہترین کام کرتی ہے ایپس ملیفی کا ویسے بھی سویلنگ کے لئے بہترین مانی گئی ہے یہ بھی آپ علامات کے لئے اور ڈنگ کمارنے جیسا جیسے شہد کی مکی کا ڈنگ اگر کسی کو لگا ہو وہ محسوس کر سکتا ہے کہ شہد کی مکی کے جیسا ڈنگ لگنے والی اگر درد ہیں دردیں ہیں تو وہ ایپس ملیفی کا اس میں سو فیصد اچھا کام کرے گی اس کے علاوہ ریس ٹاکس ہے ریس ٹاکس میں حرکت کرنے سے چلنے پھرنے سے شدید درد ہوتا ہے پورے جسم میں درد ہوتا ہے گردن میں درد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ لیٹے رہنے سے بھی جسم درد کرے تو ریس ٹاکس بہترین میڈیسن ہے اس کے علاوہ یوپیٹوریم پرف ہے یوپیٹوریم پرف کی خاصلہ میں یہ ہے کہ نرم بستر بھی سخت معلوم ہوتا ہے مریض کروٹے میں دلتا رہتا ہے کہ کہیں سکون آجائے لیکن وہاں پہ سکون نہیں آتا بے شک آپ اس کو نرم سے گدے میں لیٹا دیں تو یوپیٹوریم کا مریض جو ہے وہ اس کو سخت پتھر کی ماند لگے گا اس کے علاوہ اپی کاؤک ہے اپی کاؤک میں متلی اور کیا کی کیفیو تو الٹی آ رہی ہو یا الٹی لگ جائے تو بھی اپی کاؤک بہترین میڈیسن ہے اس کے علاوہ آرسینک الپم ہے آرسینک الپم میں گھونٹ گھونٹ پانی کی پیاس ہوتی ہے اور مریض بار بار لیکن تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے اس کے لیے ان علامات میں اگر کوئی مریض متطلع ہو تو اس کو آرسینک الپم دے سکتے ہیں اس کے علاوہ برائیونیا ہے برائیونیا میں مریض کا مو بلکل خوشک ہو جاتا ہے اور گلاس دو گلاس اگٹھا پانی بھی بینے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور پیل بھی لیتا ہے اس کے علاوہ مرکسال ہے مرکسال میں کا مریض جو ہے اس میڈیسن تب دے سکتے ہیں اس کی جب مو سے رالہ آ رہی ہو یا مو میں چھالے بھی بن گئے ہوں یا زیادہ سے احرال آ رہی ہو خوشک نہ ہو تو مرکسال بہترین میڈیسن ہے کیممیلا میں اسی طرح بچوں میں خاص کر کے کیممیلا میں چڑ چڑا پان ہوتا ہے اور اس کی علامات یہی ہیں کہ بریض کسی پل بھی چہن نہیں محسوس کرتا اس کے لیے کیممیلا بہترین میڈیسن ہے اس مرض میں سب سے عام جو بات ہے وہ اس کے علاوہ مرض سے بچاؤ کے لیے جو میں بتاؤں گا وہ خاص خاص میڈیسن ہے پیروٹیڈینیم جس کے تین خوراکے پندرہ پندرہ منٹ بعد دینے سے اس مرض کا حملہ نہیں ہوتا جو لوگ صحت مند ہیں اگر کسی قوم میں یہ پھیلی ہوئی ہے تین خوراکے پندرہ پندرہ منٹ بعد نارمل انسان کو کھلا دے تو اس کو وہ مرض لاک نہیں ہوگا پیروٹیڈینیم ون ایم کو آپ ہفتے میں ایک بار استعمال کر سکتے ہیں اور مہینے میں چار بار استعمال کر سکتے ہیں اگر مرض زیادہ پھیل گیا کسی قوم میں کسی دیہات میں تو اسے ہر ہفتے بعد آپ تین خوراکے پندرہ پندرہ منٹ پر کے بعد آپ لے سکتے ہیں بچے رہیں مرض سے بچے رہیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو خسند آئی ہے تو میری یوٹیوب چینل کو اور فیس بک پیج کو فالو کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کو میں حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ